بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی رہم و نہائی حضرات اب میں جس شرسیت کو دعوت خداف دینے والا ہوں آج جس طرح یہ پنڈال سجا ہوا ہے سلانہ کانفرنس مسجد میں ہوا کرتی تھی آپ بھی دیکھتے تھے میں بھی دیکھتا تھا دو ہزار بارہ کے اندر محترم جناب کاری عبدالوکیل صدیقی صاحب حافظہ اللہ تعالی رحمت اللہ علی اللہ رب العزت ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے ایک دن یہاں کی جماعت کے امیر محترم عبدالرشید صاحب جو آج ان کی امارت کے اندر یہ پروگرام جاری ہے وہ فرما رہے تھے کہ ہمارا پروگرام بلکل قریب تھا لیکن کاری صاحب اچانک حج کے امپر چلے گئے اور ٹیلی فون کیا کہا کہ اگر مجھے سعودیہ کی طرف سے خصوصی دعوت نامہ نہ ملتا اچانک مجھے حج کے لیے بلائیا گیا ہے تو میں بیماری کی حالت کے اندر بھی آپ کے پروگرام کے اندر ضرور میں شرکت کرتا اس وقت کاری صاحب بہت زیادہ بیمار تھے تو سعودیہ حکومت کی طرف سے خصوصی دعوت محترم کاری عبدالوکیل صدیقی صاحب کے پاس آئی تو کاری صاحب حج کے لیے چلے گئے ان کی زندگی کا وہ آخری حج تھا وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہری پور ہزارہ کے اندر ان کی قبر موجود ہے اللہ رب العزت ان کی محنتیں جو بہاول پر ڈویین کے اندر انہوں نے کی ہیں جامعہ محمدیہ مرکز اہل عدیز خان پر جس سے سیکڑوں کی تعداد میں علماء اکرام فارغ التحصیل ہیں ملک میں نہیں بلکہ دوسرے ممالک کے اندر بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں حضرات کاری صاحب تو اس دار فانی سے کوچھ کر کے چلے گئے کاری صاحب کے دو فرزند تھے ایک کا نام عامر تھا دوسرے کا نام عمیر تھا عمیر لندن کے اندر تھا اب بھی اس کا کروبار وہاں پر تھا لیکن کاری صاحب کی رہلت کے بعد وفات کے بعد اللہ رب العزت نے ان دونوں بھائیوں میں سے ایک کا انتخاب کیا میری مراد محترم عامر صدیقی صاحب آفیدہ اللہ تعالی جن کو ذمہ داری کاری صاحب کے غیبانہ جنازہ کے اون پر ملک بھر کے جید علماء کرام اور خانپور کی جماعت نے ان کو ذمہ داری سونپی تو پہلے ان کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کاری صاحب کے بعد مرکز کی ذمہ داری مجھے سونپی جائے گی اللہ کی قسم جب سے ذمہ داری ان کو سونپی گئی محترم عامر صدیقی صاحب آفیدہ اللہ تعالی نے اپنی محنت اور کوشش کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھایا اور نبھا رہے ہیں صرف جامعہ کی ذمہ داری نہیں جب ان کی صلاحیت کو دیکھا گیا تو جماعت نے فیصلہ کیا کہ پورے پاکستان کی ذمہ داری اہلِ حدیث یوت فورس جنرل سیکھتی کی ذمہ داری ان کو سونپی جائے جب سے ان کو ذمہ داری ملی آپ نے دیکھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا کہ ملک کے طول عرض کے اندر کوئی شہر اور صوبہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اہلِ حدیث یوت فورس کے ختم نبوت کانفرس یسیرت النبی کے پروگرام نہ ہوئے ہوں یہی وجہ تھی کہ کچھ دن قبل امیرِ محترم پروفیسر ساجد میر صاحب حافظ اللہ تعالی نے اعلان کیا کہ اہلِ حدیث یوت فورس نے جو اس وقت کام کیا ہے اب الیکشن نہیں ہوگا ان کی خدمات کو دیکھ کر ہم یہی ذمہ داریاں ان کے سپود کرتے ہیں حضرات ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی صلاحیت میں ان کے علم میں ان کے عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور بالخصوص بہاول فردوین کے ساتھ ان کو بڑی محبت ہے پچھلے دنوں رحیم یار خان کے اندر بہت بڑی کانفرنس کئی لوگ وہاں شریک بھی ہوئے آپ احباب کا شکریہ آپ نے لائیو پروگرام بھی دیکھا ہوگا اخبارات میں خبریں بھی دیکھی ہوگی پاکستان بھر کا بہت بڑا وہ پروگرام تھا محترم پروفیسر آمیر صدیقی صاحب کی کوشش تھی آج بھی ان کی مصروفیت اسلام آباد میں تھی صبح دس بجے میرا رابطہ ہوا کہنے لگے مصروفیت تو یہاں ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ بھئی ائر میں آؤں اور بہاول پر کے اس پروگرام میں ضرور شریک ہوں پھر پانچ بجے پروگرام رابطہ ہوا تو کہنے لگے میں ائرپورٹ کی طرف جا رہا ہوں امان اللہ بھائی خان پور سے بہت روانہ ہے مجھے ریسیب کریں گے تو انہوں نے محبت کا اظہار کیا جس طرح کاری صاحب یہاں کے پروگرام یہاں کی جماعت کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے تھے اسی طرح محبت کا اظہار کرنے کے لیے آپ کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے محترم آمیر صدیقی صاحب تشریف لائے ہیں تو میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں محترم جناب پروفیسر حافظ محمد آمیر صدیقی صاحب حافظ اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین ان اللہ یعمر بالعدل والإحسان صدق اللہ العظیم انتہائی معزز علماء کرام اور انتہائی معزز حاضرین اعزام اتنی لمبی میں نے تقریر نہیں کر دی تھی جتنا ٹائم مولانا عبد الشکور صاحب نے تعرف کرانے میں اور بلانے میں لے لیا ہے تو اب میں کوشش کروں گا کہ مزید جو ہے وہ آپ کی سما خراشی نہ کروں میں یہاں پر کسی مقرر کی حیثیت سے حاضر نہیں یہ میرے لیے میرا اپنا پروگرام ہے میرے بھائی مولانا کاری ساکشاہ صاحب وہ اس پروگرام کے منتظم ہیں وہ اور ان کے رفاقہ اور کاری صاحب کیونکہ جامعہ محمدیہ خانپور کے فارغ تحصیل ہیں ان کے ساتھ ہی مولانا کاری عبداللہ صاحب وہ بھی جامعہ کے فارغ تحصیل ہیں اور دیگر یہاں کے کافی بچے اور بچیاں آپ احباب جانتے ہیں کہ خانپور میں یا پڑ رہے ہیں یا پڑ چکے ہیں تو میرا یہاں کی جماعت کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ ہے عقیدت کا رشتہ ہے حضرات تقریر علماء اکرام کریں گے اور انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے سیرت بیان کریں گے میں صرف ایک دو گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کل یا پرسوں اہیے اہیے اہل الہل الہ اسلام علیکم کل یا پرسوں ہمارے ملک کی عدالت نے ایک فیصلہ دیا اور وہ فیصلہ سن کر میں اپنی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ میں انتہائی قرب میں مبتلا ہوں میرے لیے وہ فیصلہ انتہائی عذیتناک بلکہ کہوں کہ شرمناک تو بے جا نہ ہوگا اور آپ میں سے بھی اکثر احباب یہ جانتے ہوں گے کہ پرسوں انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے ان تمام مجرمان کو بری کرنے کا حکم دیا جنہوں نے ساہی وال کے قریب اس ملک کے ایک معصوم اور بے گناہ شہری کو اور اس کی اہلیہ کو دن دہارے اس کے بچوں کے سامنے قتل کر دیا اور عدالت یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی اس زمن میں مجرم ثابت نہیں ہو سکا شواہد کسی کو مجرم ثابت نہیں کر رہے تو ہم ان کو بری کرتے ہیں میں نہیں سمجھتا یا میں نہیں کہنا چاہتا کہ یہ عدالت کا قصور ہے یا نہیں ہے لیکن یہ فیصلہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اس ملک میں جنگل کا نظام رائج ہے اس ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی اس ملک میں عدل نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی یہ وہ ملک ہے جہاں پر میں دن دہارے اپنے بچوں کے سامنے اپنی فیملی کے سامنے سفر کروں تو اس ملک کے سڑکیں میرے لئے محفوظ نہیں ہیں اس ملک کے وہ ادارے جنہیں میرا محافظ ہونا چاہیے جنہیں مشکل میں پڑھنے سے مجھے بچانا چاہیے وہ محافظ میرے لئے قاتل ثابت ہو سکتے ہیں یہ ملک وہ ملک بنتا جا رہا ہے جہاں پر امیر کے لئے قانون اور ہے اور غریب کے لئے قانون اور ہے یہ وہ ملک ہے جہاں پر عدالت مجبور ہو جاتی ہے کہ مجرم کو بری کر دے اور بے کشور کو سزا دے کر اندر کر دے کیوں کہ عدالت چلتی ہے شواہد کی بنیاد پر عدالت چلتی ہے گواہوں کی بنیاد پر لیکن یہاں پر دن دیارے گواہوں کو یہ خرید لیا جاتا ہے یا زبردستی کر کے درہ دھمکا کر انہیں مجبور کر دیا جاتا ہے یہ کیسا عجیب قانون ہے اسلام جس کی بنیاد ہی عدل ہے اسلام جو عدل کا حکم دیتا ہے جو عدل کو رائج کر کے مسابات کا حکم دیتا ہے یہ ملک اسلام کے نام پر بنا لیکن اس ملک میں سب کچھ ہے عدل ہوتا نظر نہیں آتا اور میرے نزدیک اس ملک کی تباہی میں اس ملک کے بگاڑ میں سب سے بڑا جو نکتہ ہے وہ یہی ہے کہ اس ملک میں قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے اس ملک میں میرے اور آپ کے لیے امیر اور غریب کے لیے عدل نہیں ہے امیر قانون کو خرید لیتا ہے اور غریب قانون کے آگے سر کو جھکانے میں مجبور ہو جاتا ہے عجیب ملک ہے جہاں پر رات و رات کسی صاحبِ اثر کو زمانت مل جاتی ہے اور جہاں پر سالہ سال کے مقدمے چلنے کے باوجود بھی جو مجرم ہیں جنہوں نے دن دہارے جرم کیا ہے ان کو بری کر دیا جاتا ہے اور عطا الحق قاسمی کے شیر ہیں کہ خوشبووں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے اس نظامِ ذر کو اب برباد ہونا چاہیے ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں عدل کو بھی صاحبِ اولاد ہونا چاہیے حضرات اگر آپ نبی پاک کی تعلیمات اٹھائیں اگر آپ خلفاءِ راشدین کا طرزِ عمل اٹھائیں تو عدل انصاف اس میں واضح چیز نظر آتی ہے ریاستِ مدینہ کا نعرہ ہمارے حکمران لگاتے ہیں عوام کو یہ سنہرِ باغ دکھاتے ہیں کہ ہم اس ملک کو ریاستِ مدینہ بنائیں گے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ریاستِ مدینہ جیسی کوئی ایک بات بھی اس ملک میں ہوتی نظر نہیں آتی آئیے مولانا عبدالمنان راسخ صاحب کی موجودگی میں ریاستِ مدینہ کے دو تین حوالے دے کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ ریاستِ مدینہ کیسی تھی ریاستِ مدینہ جو میرے اور آپ کے لئے آئیڈیل ہے جو مشعلِ راہ ہے اس کے حکمران کیسے تھے اور یاد رکھیے کہ اگر کسی ملک کو ٹھیک کرنا ہے کسی ریاست کو صحیح راستوں پر چلانا ہے تو ابتدا حکمرانوں سے کرنی پڑے گی ابتدا حکمرانوں کو اپنے آپ سے کرنی پڑتی ہے یہ دیکھئے ریاستِ مدینہ کا پہلا حکمران پہلا خلیفہ اول جنابِ ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالی عنہ باوازِ بلند کہیں رضی اللہ تعالی عنہ یہ حکمران بنتے ہیں یہ خلیفہ بنتے ہیں اگلے دن کپڑا سر پہ رکھتے ہیں کپڑے کے تھان اٹھاتے ہیں اور کپڑا بیچرے کے لئے نکل پڑتے ہیں یہ وقت کے حکمران ہیں راستے میں جنابِ عمرِ فاروق سے ملاقات ہوتی ہے پوچھتے ہیں ابو بکر یہ کیا آپ کو مدینہ کے شہریوں نے اپنا حکمران مقرر کیا خلیفہ بنایا اور آپ امورِ مملک اچھر انجام دینے کی بجائے کپڑا سر پہ نکل کر کپڑا سر پہ رکھ کر نکل پڑے ہیں تو جنابِ ابو بکر فرمانے لگے کہ اے عمر یہ میرا ذریعہِ معاش ہے یہ میرا روزگار ہے اگر میں کپڑا نہیں بیچوں گا تو میں اپنا اور اپنے اہل و عیال کا گزارہ کہاں سے کروں گا میں کیسے اپنی روزی روٹی کروں گا جنابِ عمر فرماتے ہیں آئیے ہم دونوں مل کر جاتے ہیں امیر بیعت المال کے پاس وزیرِ خزانہ ابو عبیدہ ابن جررہ کے پاس ان سے اس معاملے میں مشاورت کرتے ہیں کہ وقتِ حکمران کا خرچہ کیسے چلے گا اگر وہ اپنا کاروبار نہیں کریں گے امورِ مملکت کو سر انجام دیں گے تو کیسے گزارہ کریں گے جاتے ہیں دونوں صاحبان ابو عبیدہ کے پاس اور وہاں پر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اسٹیمیٹ لگاؤ اندازہ لگاؤ کہ اس ریاست کی عام شہری کا خرچہ کتنا ہے وہ جو نہ امیر ہو اور نہ غریب ہو جو متوسط ہو اس کا خرچہ کتنا ہے اور چار ہزار درہم جو ہے وہ جنابِ ابو بکر شدیق کا وظیفہ تیع ہوتا ہے سالانہ کہ یہ وہ رقم ہے جو اگر ابو بکر شدیق کو دی جائیں تو ان کا بہ آسانی گزارہ ہو جائے گا حضرات کوئی پروٹوکول نہیں کوئی محل نہیں کوئی دربان آگے پیچھے نہیں ریاست مدینہ کے حکمران کے صرف اتنا خرچہ جتنے جس سے ایک عام آدمی کا گزارہ ہو سکے اور آج ریاست مدینہ کے حکمران جب سڑکوں پر نکلتے ہیں تو سڑکیں بند کرتی جاتی ہیں بیس بیس گاریوں کے پروٹوکول ہوتے ہیں محافیوں کی ایک فوج دانیات ہوتی ہے کیوں یہ غریب ملک ہے یہ کرزوں میں دوبا ہوا ملک ہے اس ملک میں پیدا ہونے والا بچہ بچہ مکروز ہے لیکن ہماری ریاست کے حکمران مدینہ کی فلاہی ریاست کی بجائے اپنی عیش و عشرت پر اپنے کر و فر پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں حضرات ریاست مدینہ اگر بنانا ہے تو پھر یہ اسلوب نہیں اختیار کرنا پڑے گا وہی اسلوب اختیار کرنا ہوگا جو ہمارے صحیح ریاست مدینہ کے خلافہ ہمیں دکھا کر گئے ہیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ کسی ریاست کے حکمران کے لیے اس سے زیادہ یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے سردیوں کا ایک جوڑا رکھے اور گڑویوں کے پہننے کے ایک کپڑے رکھے اس سے زیادہ اس کے لیے کچھ جائز نہیں ہے اور خود جناب عمر فاروق بائیس لاکھ مربع میر کے حکمران بائیس لاکھ کے اور حالت یہ تھی کہ کپڑوں پر ستنہ ستنہ پیون آپ کے گنے جا سکتے تھے لوگ گنتے تھے کہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر یہ جو صاحب ممبر و محراب کی زینت ہیں یہ سب سے بڑی ریاست کے حکمران ہیں اور حضرات جناب عمر فاروق کا ذکر آیا تو ایک چھوٹا سا واقعہ ریاست مدینہ کے حکمران کا اور بھی آپ کو بتاتا جاؤں وہ کم ہے لیکن اشارتاً ذکر کروں گا کہ ستنہ ہجری میں ریاست مدینہ میں کہت پڑ جاتا ہے نو ماہ بارشیں نہیں ہوتی لوگ فاقہ کشی کرتے ہیں بھوک مرنے پر مجبور ہوتے ہیں عمر فاروق مختلف ریاستوں میں اپنے عمران کو حکم دیتے ہیں کہ خوراک بھیجو غلہ بھیجو مدینہ میں کہت پڑ چکا ہے اور خود یہ قسم اٹھا لیتے ہیں کہ جب تک اس ملک میں رہنے والا جب تک مدینہ میں رہنے والا ہر شہری اس کو خوراک میں اثر نہیں ہوگی اس کو گوشت میں اثر نہیں ہوگا اس کو گھی میں اثر نہیں ہوگا میں ریاست کا حکمران عمر فاروق اپنے اوپر ان چینوں کی پابندی لگاتا ہوں اور میں وہی کھانا کھاؤں گا جو ریاست میں کھانے والا عام شہری کھا رہا ہے اور مررخین لکھتے ہیں کہ ان دنوں میں کہت کے دنوں میں جناب عمر کی خوراک روٹی کے ساتھ زیتون کا تیل تھی اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیا اپنے اوپر گھی کو حرام کر لیا اور جب بزار میں گھی بکنے کو آیا عام شہریوں کو دستیاب ہونے لگا تو ان کا ایک غلام چاریس درم میں گھی خرید کر لاتا ہے کہ خریفہ وط اب بزار میں بکنے کو آ چکا عام شہری کو دستیاب ہے لیجئے آپ پکھائیے آپ نے بہت عرصے سے گھی نہیں کھایا آپ نے پوچھا کتنے کا خرید کر لائے ہو غلام نے کہا چاریس درم کا کہا بہت مہنگا ہے ریاست مدینہ کا حکمران اس فضول خرچی کو برداشت نہیں کر سکتا جاؤ اور جا کر عام عمت میں عام شہریوں میں تقسیم کر دو اور مورخین لکھتے ہیں کہ جناب عمر بڑے سرخ و سفید تھے رنگ آپ کا سفید تھا اور سرخی مائل تھا لیکن قہد کے دنوں میں جناب عمر فاروق کا رنگ کالا سیاہ پڑ گیا اور آپ کی رخصار کی ہڈیاں نمدار ہونے لگی اور ہمیں یہ فکر پڑ گئی کہ اگر جناب عمر قہد سے بچ بھی گئے تو یہ نہ ہو کہ عمت کے فکر میں اپنی جان دے دے اور پھر ریاست مدینہ کا حکمران جب غلہ میسر آیا خوراک میسر آئی آپ نے اونپوں کو جبا کرنے کا حکم دیا دے گے پکانے کا کھانے پکانے کا حکم دیا اور خود سرخان لگوایا مدینہ میں اور اعلان عام کیا کہ اے لوگو جو بھوک سے لاچار ہو جو بھوک کے ہاتھوں فاقہ کشو آ جاؤ آ کر کھانے کھاؤ اور ساری ساری رات جناب عمر کے دسترخان چلتے رہتے اور تعداد کرنے والوں نے لکھا کہ ان دسترخانوں پہ سات ہزار لوگوں نے اور دس ہزار سے زائد لوگوں نے کھانا کھایا تھا یہ فلاحی ریاست تھی آج بھی لوگوں نے دسترخان لگائے ہوئے ہیں لیکن یہ جناب عمر کا تصور ہے کہ آپ نے خلیفہ وقت کی طرف سے فری دسترخان لگا دیا کہ لوگو آؤ خلیفہ وقت کی طرف سے دسترخان ہے آؤ آ کر جو بھوکا ہے فاقہ کش ہے آ کر کھانا کھانا اور انہی کہت کے دنوں میں ایک دفعہ اپنے بیٹے کو دیکھا ان کے بیٹے کے ہاتھ میں تربوس کا ایک ٹکڑا تھا تربوس کی ایک کاش تھی بیٹے پر غصہ ہو گئے اور کہنے لگے خلیفہ کے بیٹے یہاں محمد کی امت بھوکی مر رہی ہے اور تم یہاں پر پھر فروڈ کھا رہے ہو بار میں تحقیق کی پتہ لگا کہ اس بیٹے نے یہ جو فروڈ تھا یہ کچھ خجوریں دے کر کسی سے خریدا تھا اور اس سے اپنی بھوک مٹا رہا تھا حضرات یہ عام حکمران کی داستان نہیں یہ وہ جو بائیس تیئیس لاکھ مربع میل کا حکمران تھا اور اسی عمل کا قول ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کتہ بھی پیاس سے مر جائے تو عمر اس کا ذمہ دار ہوگا آج کے ریاست مدینہ کے حکمران لوگ سڑکوں پر مر رہے ہیں اپنے بچوں کے سامنے لوگ جیلوں میں تشدک سے مر رہے ہیں لیکن ریاست مدینہ کے حکمران عیش و عشرت میں مست نظر آتے ہیں ان حکمرانوں کے محلات میں بزاری عورتیں ان وہ نظر وہ گھومتی پھرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ان حکمرانوں کے قریب وہ لوگ ہیں جن کی اپنی شورت خراب ہے ریاست مدینہ کے حکمران کے دور میں ایک ایک افسر کے مہینے میں دس تس بار تبادلے کیے جا رہے ہیں یہاں پر سفارش نظر آتی ہے یہاں پر قاسا لیس حکمرانوں کے وہ نظر آ رہے ہیں یہاں پر انصاف نظر نہیں آ رہا یہاں پر عدل نظر نہیں آ رہا یہاں پر لوگوں کے حقوق دینے والا کوئی نظر نہیں آ رہا یہاں پر لوگوں سے حقوق چھینے جا رہے ہیں ان کا روزگار تباہ کیا جا رہا ہے بجائے ان کو روٹی دینے کے ان سے دو نوالے چھینے جا رہے ہیں حضرات یہ کیسے حکمران ہے اور اس میں قصور ہمارا اپنا ہے آخری بات یہ ہمارا اپنا قصور ہے یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اگر آج میں حکمرانوں کا ذکر کر رہا ہوں تو ہم اور آپ جہاں پر ہمارا زور چلتا ہے جو ہماری رئیت ہے آئیے سوچئے کہ وہاں پر ہم انصاف کے کتنے تقاضے پورے کرتے ہیں جو ہمارے اگر ہم زمیدار ہیں جو ہمارے زیر انتظام کام کرنے والے لوگ ہیں اگر ہم دکاندار ہیں کاروبار کرتے ہیں ہمارے جو ملازمین ہیں یا کسی بھی انداز میں ہماری جو رئیت ہے ہمارے زیر تحت جو لوگ ہیں آئیے میں اور آپ سوچے کہ ہم انصاف کے کتنے تقاضے پورے کرتے ہیں ہم ان کا کس حق تک خیار رکھتے ہیں بلکہ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یک جان اس قوم کا حاکم ہی بس ان کی سزا ہے آئیے سوچئے کہ میں اور آپ کتنا حق کا ساتھ دیتے ہیں میں اور آپ انصاف کے کتنے تقاضے پورے کرتے ہیں ہم میں سے ہر ساتھی کے عدالتوں میں مقدمات ہیں جس طرح معافی کے حوارے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ ہمارے دل کھلے نہیں ہیں ہم معاف کرنے پر تیار نہیں ہم برداشت کرنے پر تیار نہیں جہاں ہماری باری آتی ہے ہم حق اور انصاف کے سارے تقاضے بھون جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ خدا نے ہمارے اوپر وہ حکمران مسلط کر دیئے ہیں کہ جو اپنی قوم کے ساتھ عدل اور انصاف نہیں کرتے اور حضرات ہم بڑا حوالہ دیتے ہیں بیرون ممالک کا عیسائیوں کا بے شک سب کچھ ہے لیکن یقین کیجئے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں ہمارے لیے لیکن اپنایا انہوں نے ہوا ہے میں خود یورپ میں پانچ چھ سال رہا ہوں اور خدا کی قسم وہاں پر جو عدل اور انصاف ہے جو برابری ہے وہ میری اور آپ کی سوچ کے تصور سے بھی باہر ہے سب کے لیے برابری بس کی لائنوں میں ٹرین کی لائنوں میں کئی دفعہ آپ اپنے سے پیچھے دیکھیں تو آپ کے وہاں کے رئیس وہاں کے منسٹر وہ کھڑے نظر آئیں گے ملکہ وکٹوریا جو انگلینڈ کی ملکہ ہے اس کے محل میں آپ چلے جائیں تو آپ کو صرف دو پہرے دار وہاں پر نظر آئیں گے جو ان کا وزیر اعظم ہے ٹین ڈاؤننگ سٹیٹ وہ تین کمروں کے گھر میں رہتا ہے اور جب اس سے ملنے دوسرے ممالک کے حکمران جاتے ہیں تو ان کو باہر فٹپات پر کھڑا رہے کے انتظار کرنا پڑتا ہے کہ وزیر اعظم تشریف لائیں تو ہم ان سے ملاقات کرسکے یہ ہمارے بھی وزیر اعظم جب باہر جاتے ہیں ان کی تصاویر موجود ہیں تو وہاں سڑکوں پر کھڑے ہو کے انتظار کرتے ہیں کہ برطانیہ کا وزیر اعظم گھر سے باہر آئے اور ہم ان سے ملاقات کرسکے اور اسرائیل کی وزیر اعظم کے حوالے سے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے اور کسی حد تک صحیح ہے اسرائیل انتہائی زبوحالی کا شکار تھا معاشی طور پر اس کی حالت تنگ دست لیکن اس وقت اس نے امریکہ سے اسلے کی سب سے بڑی ڈیل کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈیل کی اور وہ لکھنے والے لکھتے ہیں جنہوں نے یہ واقعہ لکھا کہ اس نے امریکہ کے وزیر کو اپنے کچن میں بلایا اس کے لئے خود چائے تیار کی ٹیبل کے ایک طرف اسے بٹھایا اور اپنے ہاتھ سے تیار کردہ چائے اسے پلائی اور وہیں ٹیبل پر بیٹھے بیٹھے اس کے ساتھ ڈیل کر لی تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس وقت آپ کا ملک شدید تریر معاشی بہران کا شکار ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے تاریخ کی سب سے بڑی اسلے کی ڈیل کی ہے تو اس نے جو جواب دیا وہ بھی ہمارے اور آپ کے لئے باعث عبرت ہے اور ہمارے یاد رکھنے کے قابل ہے اسرائیل کی وزیر آزم کہتی ہے کہ میں نے یہ سبق مسلمانوں کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے کہ آپ دو دو وقت کی فاقع کشی کر لیتے تھے اثر نہیں ہوتا تھا لیکن جہاد کی تیاری اتنی ہوتی تھی کہ آپ کے حجرے میں ہر وقت تلواریں تین یا چار تلواریں موجود ہوتی تھی زرہ موجود ہوتی تھی جہاد کا باقی سمان آپ کے پاس اور آپ کے صحابہ کے پاس موجود ہوتا تھا تو میں نے ان سے یہ سبق لیا کہ جو قوم لڑنے کے لئے تیار ہوتی ہے جو قوم احالت جنگ کے لئے اپنے وسائل پورے رکھتی ہے اسلے کے زخائر پورے رکھتی ہے اس قوم کو کوئی دبا نہیں سکتا اور وہ قوم آخر میں فاتح بن کے ابرتی ہے حضرات مقام افسوس یہ ہے کہ اسرائیل کی وزیر آزم سیرت النبی سے سبق لے سکتی ہے لیکن میرے اور آپ کے پاس سیرت سے کوئی رہنمائی یا روشنی موجود نہیں ہمارے حکمرانوں کے پاس کوئی رہنمائی کوئی روشنی موجود نہیں میں دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی سیرت النبی سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو بھی سیرت کی روشنی سے استفادہ کرنے اور صحیح فیصلے کرنے اور حقیقت میں اس ملک کو ریاست مدینہ جیسے بننے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے بہت بہت شکریہ جی حضرات ایک اہم اعلان آپ تمام احباب نوٹ فرمالیں کہ تیس نومبر تیس نومبر بروز ہفتہ بروز ہفتہ احمد پر شرکیہ میں انشاءاللہ ایک فقید المثال عظیم الشان زلی کانفرنس جو ہے وہ منقد ہونے جا رہی ہے محترم جناب پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی صاحب محترم مولانا یوسف پسروری صاحب محترم کاری یاسین حیدر صاحب مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب اور دیگر علماء اس کانفرنس میں تشریف لا رہے ہیں یہ اس علاقے میں ہونے والی بہت عرصے بعد ہونے والی احمد پر شرکیہ کے اندر انشاءاللہ عظیم الشان پروگرام ہوگا میں آپ تمام احباب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جوگ در جوگ کافلوں کی شورت میں اس کانفرنس میں ضرور شرکت کریں اور یہاں جو منتظمین ہے کاری ساکشاہ صاحب مولانا کاری عبداللہ صاحب ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ ان احباب سے رابطہ کر کے کافلوں کا بندوبست کریں اور اس کانفرنس میں شریک ہوں یہ میری اور آپ کی غیرت ایمانی کا بھی تقاضہ ہے اور میری اور آپ کی ہمارے مسلک کے ساتھ محبت کا بھی تقاضہ ہے اللہ تعالی اس کانفرنس کو اور دیگر ہونے والے تمام پروگراموں کو کامیاب فرمائے